موسیقی بیجنگ میں پاکستان چین اور افغانستان کا پہلا سہ ملک کی مذاکراتی اجلاس ہوا جس میں تینوں مبالک کے وزراء خارجہ نے مشاورت کی اجلاس میں سی پیک منصوبے اور افغان عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا سی فریخی وزراء خارجہ کے اجلاس میں اقتصادی تعاون باق چین اقتصادی رہداری منصوبے سمیت تینوں مبالک کے درمیان تعلقات پر باتشیت کی گئی پاکستان کی جانب سے وزر خارجہ خوج آصف، افغانستان کی جانب سے وزر خارجہ صلاح الدین ربانی اور وانگ جی نے چین کی نمائندگی کی اجلاس کے دوران باہمی سیاسی اعتماد، مفاہمت، ترقیاتی تعاون، نوابط، سلامتی تعاون اور دہشتگردی کی حوصلہ شکلی جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ پہلا موقع تھا کہ سہ ملکی وزراء خارجہ کا اجلاس چین کی میزبانی میں ہوا چینی وزر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ سہ فریقی مذاکرات کا اچھا نتیجہ نکلے وزراء خارجہ اجلاس سے قبل وزر خارجہ خوج آسف نے چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کی اور دو طرفہ مذاکرات کیے اس موقع پر سیکرڈی خارجہ تہمینہ جنجوہ اور ڈی جی چین ڈیسک آئیشہ عباس بھی اجلاس میں شریک تھیں اجلاس کا مقصد تینوں مبالک کے درمیان تعاون اور تعلقات کو مضبوط بنانا تھا 65 سالہ روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے نائٹ ہاکی لیگ کی جانب سے شاندار کھیل پیش کر کے حریف ٹیم کو نو کے مقابلے میں تین گولز سے ہرا دیا ذرائع کے مطابق سن 2015 میں پیوٹن نے اپنی 63 بھی سال گرہ کے موقع پر بھی میچ کھیلا تھا جس میں انہوں نے ایک میچ میں لگا تھا سات گولز سکور کیے تھے روسی نائٹ ہاکی لیگ جو شمالی امریکہ کے نیشنل ہاکی لیگ کے ساتھ ختم ہو گئی تھی صدر پیوٹن کے حکم پر سن 2011 میں سے دوبارہ تیار کیا گیا تھا اس منصوبے کا مقصد روس میں آئیس ہاکی کو زیادہ مقبول بنانا اور بوڑے لوگوں کو اسکیل کی جانے متوجہ کرنا تھا ترک حکومت نے گزشتہ برس حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں سرکاری ملازمین کو برخواست کرنا شروع کیا سرکاری حکم نامے کے مطابق برطرف کیے گئے کل 2756 افسران میں سے پولیس اور فوجی اہل کاروں سمیت اساد زابی شامل ہیں برطرفیوں کا عمل وزارت دفاع وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ میں بھی ہوا اس زمین میں دو اخبارات، سات ایسوسییشنز اور سترہ مختلف اداروں کو اپنے انتظامی امور ختم کر کے مستقل بنیادوں پر بند کرنے کے حکمات صادر کیے جا چکے ہیں گزشتہ برس جولائی میں طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوجی بغاوت کے بیچے امریکہ میں جلا وطن مبلغ و تعلق گولن ہیں تاہم انہوں نے متعدد مرتبہ اپنے اوپر بغاوت کا الزام مسترد کیا سن دوہزار سترہ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی اہم شخصیات اس جہان سے کوچھ کر گئیں ان شخصیات کے فن اور کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا درس اگس سن دوہزار سترہ کو پاکستانی مدر ٹریسا ڈاکٹر روتھ فاؤ کراچی میں انتقال کر گئیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستانیوں کے لیے وقف کی جرمنی سے تعلق رکھنے والی روتھ فاؤ نے پچانس سال سے زائے درسہ پاکستان میں جزام کی بیماری کے خلاف جنگ لڑی اور پاکستان کو جزام سے پاک ایشیا کا پہلا ملک قرار کروایا شدید علالت کے بعد وہ انتقال کر گئیں جنہیں کراچی میں ہی سپر دیخا کیا گیا دو رومبر دوہزار سترہ کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی دینہ وارڈیا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی دینہ وارڈیا لندن میں مقیم تھی جہاں وہ طویل علالت کے بعد اٹھانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئیں دینہ وارڈیا آخری مرتبہ سن دوہزار چار میں پاکستان آئی تھی مئی دوہزار سترہ میں پاکستانی مایاناز موسیقار وجہہ تطرے بھی انتقال کر گئے انہوں نے پانچ سو سے زائد فلموں کے لیے موسیقی تخلیق کی موسیقی باکستانی فلم ڈسٹی کے نام پر پجابی گیتوں کی موسیقی وجہہ تطرے نے ہی تخلیق کی جو 68 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے فلمی دنیا میں جیمز بانڈ کے کردار سے اپنی پہچان بنانے والے معروف اداکار روجر مورے بھی مئی دوہزار سترہ میں انتقال کر گئے انہوں نے جیمز بانڈ کے ساتھ سیکویلز میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اپنا نام بنایا موسیقی فرانس کے مایاناز گلوکار جانی ہالیڈے بھی 6 دسمبر کو انتقال کر گئے انہوں نے پچاس سال سے زائد عرصہ گلوکاری کی ان کی آخری رسومات میں فرانسیسی صدر میکرون بھی شریک تھے موسیقی میرے پاس بلکے ہیں پاپٹی ہے بینک بلنس ہے بنگلہ ہے گاری ہے کیا ہے تمہارے پاس میرے پاس مال موسیقی لگتا ہے کچھ لوگ یہاں صرف سفر کر میں آئے ہیں بھارت کے دو بایاناز زدکار وینود خنہ اور ششی قبور بھی اسی سال انتقال کر گئے ششی قبور راج قبور کے بھائی تھے جنہوں نے سیکھڑوں فلموں میں روبانوی کردار نبھائے موسیقی جبکہ وینود خنہ بھی سیکھڑوں فلموں میں جلو اگر ہوئے جو کینسر کے باعث انتقال کر گئے موسیقی موسیقی امریکہ نے مقبوضہ بیتر مقدس کے فیصلے پر شرمندی کی اٹھانے کے بعد دنیا سے بدلے لینا شروع کر دیئے ہیں امریکہ نے اقوام متحدہ کے بجٹ میں اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی کٹوٹی کر دی اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندور نکی حیلی نے کہا کہ بجٹ کٹوٹی درست سمت میں ایک بڑا قدم ہے کسی کو امریکی عوام کی سخاوت کا ناچائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے اقوام متحدہ کی ناکامیاں اور شاہ خرچیاں سب جانتے ہیں اس لیے اقوام متحدہ کے بجٹ میں دو سو پچاسی ملین ڈالرز کم کیے جا رہے ہیں یہ کٹوٹی اقوام متحدہ کے نئے بجٹ 22 سال 2018 انیس میں کی گئی ہے خیال رہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کو فنڈ دینے والا سب سے بڑا ملک ہے جو مجموعی بجٹ کا 22 فیصد فراہم کرتا ہے جبکہ بقیہ بجٹ دنیا بھر کے دیگر ارکار ممالک پورا کرتے ہیں امریکی صدر ڈالرن فرمپ نے مقبوضہ بیتر مقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور دھمکی دی تھی کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجداد میں امریکی فیصلے کے خلاف ووٹ دینے والوں کی امداد بند کر دی جائے گی جرور وزیر خارجیار اگمار گبرائل نے کہا ہے کہ بریکزٹ کے تناصر میں یورپی یونین اور برطانیہ کے باہمی روابط کی تشکیل نو کو ترکی اور یو پرائن کے ساتھ تعلقات میں ایک مثال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اگلے چند سالوں میں دونوں ملکوں کی یورپی یونین میں رکنیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا فلسطین کی وزارت خارجہ نے گواتیمالہ کی جانب سے اپنا سفارت کانہ مقبوصہ بیت المقدس کو منتقل کرنے کے اعلان کو شرمناک عمل قرار دے دیا فلسطینی حکام کے مطابق سفارت کانے کی منتقلی غیر قانونی عمل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کی خلی خلاف ورزی ہے میانمار پولیس نے ترکی کی نشویات ادارے کے لیے کام کرنے والے دو صحافیوں کو جیل سے رہا کر دیا پولیس کے مطابق صحافیوں پر زیر التوار چارجز کو ختم کر دیا جائے گا دونوں صحافیوں کو نوبر میں ڈرون کیمرے کے ذریعے میں انمار پارلیمنٹ کی کبرج کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا روسی الیکشن کمیشن نے اپوزشن لیڈر الیکسی نوولنی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نا اہل قرار دے دیا وہ آئندہ برس روسی صدر ملاد امیر پیوٹن کے مقابلے میں انتخابات لڑنا چاہتے تھے اس فیصلے کے بعد روسی اپوزشن لیڈر نے عوام سے انتخابات کا بائیکارٹ کرنے کی اپیل کی ہے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاراؤف نے امریکہ اور شمالی کوریا سے کہا ہے کہ کشید کی کو ختم کرنے اور مسائل کی حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائیں لاراؤف کا ایک اہنا تھا کہ موسکو حکومت امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان موجود تناؤ کے خاتمے کے لیے ان دونوں ممالک کے درمیان باہراس باسچیت پر زور دے دی آ رہی ہے شترنج کی عالمی تنظیم والل جیس فیڈریشن کے مطابق سعودی عرب نے شترنج کی عالمی چیمپینشپ میں شدکت کے لیے سات اسرائیلی کھلاریوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے شترنج کا یہ عالمی مقابلہ 26 سے 30 دسمبر تک سعودی عرب میں منقید ہو رہا ہے